اللہم لک الحمد کمان تحلو فصل اللہ محمد کمان تحلو فالبنا مان تحلو فاینکان تحلو تقوی وہل المغفرہ الحمدللہ اس سے پہلے سجدے کی سنت اور قائدہ کی سنت پڑھی تھی اس سے پہلے پارٹ میں اور اس سے پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھی تھی قیام کی سنت اور رکو کی سنت آج انشاءاللہ سلام کی سنتیں پڑھیں گے سلام میں آٹھ سنتیں ہیں نمبر ایک دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے نمبر دو سلام میں پہل سیدھے ہاتھ کی طرف سے کرنا سنت ہے نمبر تین امام جب سلام پھیر ہے تو نیت کر لے ہوئے مقتدی ہیں جو ادھر اس سائیڈ میں ان کی بھی اور نیک جنات ان کی بھی اور فرشتے ہیں ان کی بھی مقتدیوں کی نیک جنات کی فرشتوں کی دون طرف جب سلام پھیر ہیں تو نیت کر لے ہوئے ادھر ہیں جو ادھر نیت کر لے ہوئے جب ادھر جائے تو دوسری طرف نیت کر لے ہوئے دائیں بائیں نیت کر لے ہوئے نمبر پانچ سلام کی سنت میں یہ ہے منفرد یعنی اکیلہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو فرشتوں کی نیت کر لے ہوئے جب سلام پھیر لے ہوئے دائیں والے فرشتے کی بائیں والے کی اور جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں نیت کر لے ہوئے نمبر چھے مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا سنت ہے ٹھیرے نہیں جادہ اور پہل بنا کر لے ہوئے امام کے ساتھ سلام پھیرنا سنت ہے نمبر ساتھ دوسرے سلام کی آواز تھوڑی پست کر لے ہوئے آواز کم کر لے ہوئے پہلے سلام کی نسبت یعنی پہلے سلام کی آواز سے کچھ کم کریں دوسرے سلام میں نمبر آٹھ جس کی رکعت نکل گئی ہو وہ امام کا انتظار کرے امام جب دونوں طرف سلام پھیر دے وہ پھر کھڑا ہوئے یہ سلام کی سنتیں ہیں اس کے علاوہ چند نماز کے اذکاروں کا کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے نماز میں اللہ اوبر کہتے ہیں اللہ او اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے ان تکبیر بولتے ہیں اس کو اللہ اوبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں اور اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے نماز ہم یہی کہتے ہیں سلام نیت باننے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک سنا پڑتے ہیں کہ اس کے ترجمہ پہ جرہ گور کر لے میں میں پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری تیری حمد و سنا کے ساتھ تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سنا کا ترجمہ رکو کی تسبیح پہلے پڑھی تھی ہم نے رکو کی سنتوں میں پچھلے پارکوں میں موسیقا موسیقا موسیقا